کہیں خوشبو کہیں بادل کہیں تلوار ہیں ہم کہیں خوشبو کہیں بادل کہیں تلوار ہیں ہم کہیں صدیق کہیں فاروق کہیں کرار ہیں ہم کہیں خوشبو کہیں بادل کہیں تلوار ہیں ہم کہیں صدیق کہیں فاروق کہیں کرار ہیں ہم اور ہم جو چاہیں نظر ڈال دیں پتھر پہ اگر ہم جو چاہیں نظر ڈال دیں پتھر پہ اگر پھول کھل جائے وہیں صاحب کردار ہیں ہم آئیے حضرت کے لئے کہ استقبالیاں نعرے لگائیں نعرے تقبیر نعرے رسالت جشنید ملاد النبی جناب خطیب و امام غوثیہ مسجد محمد دین صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابه اجمغین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلِ عل کرشے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدے کربلہ کے واسطے درود پاک پڑھ لیجئے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علا سیدنا ومولانا محمد معدن حجود والکرم والی عبارک وسلم بچوں کے سرپرست کر یہاں پر ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ بچوں کو خاموش کر کے بٹھائیں بڑی مہربانی ہوگی ہے تاکہ یہ جلسے کو خراب نہ کریں شور شرابہ بہت کر رہے ہیں بچے جو بھی سرپرست ساتھ ہیں تو گزارش ہے کہ بچوں کو خاموش کر کے بٹھائیں اور بچے خاموش رہیں ایک مرتبہ اردود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد معدن حجود والکرم والی عبارک وسلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج ہم نبی کی یوم پیدائش منانے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں نبی کا دن منانے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے آقا اس مہینے کی بارہ تاریخ کو دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں اور دنیا میں نہ جانے کون کون سے ڈے منائے جاتے ہیں ہم رویل اول مناتے ہیں رویل اول کو منانے والے بھی دوسرے ڈے مناتے ہیں اور جو اس ڈے کو نہیں مناتے ہیں وہ بھی دوسرے ڈے مناتے ہیں لیکن دنیا کے اندر جتنے ڈے منائے جاتے ہیں اگر وہ خیر والے ڈے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سرہ میرے نبی کے قدموں سے جا کر کے ضرور ملتا ہے حضرات انسان باغ لگاتا ہے باغ اس میں گلاب لگاتا ہے ایک نوٹ لگا دیتا ہے ساتھ میں اس گلاب کے پھول کو کوئی نہ توڑے اس گلاب کے پھول کو کوئی مسک نہ کرے نوٹ تو لگا دیا لیکن جب نسی میں سہری چلتی ہے بعد سوا اس کو جھولا جھولاتی ہے اور جب گلاب کی نکھت پھیلتی ہے تو مجھے بتاؤ باغبان کیا اس خوشبو کو روک سکتا ہے کوئی زنجیر ایسی بنی ہے جو گلاب کی خوشبو کو روک لے رک سکتی ہے نہیں رک سکتی اسی طریقے سے بلا شباہ ہمارے پیغمبر وہ ہیں جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں مسلمانوں نے ان کا کلمہ پڑھا گئے لیکن وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا اخلاق اس دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اور آپ کے اخلاق کی خوشبو جب دنیا میں پھیلی تو یہ نہیں کہ صرف مسلمان فیضیاب ہوئے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو جو جو مصطفیٰ کے قریب ہوتا چلا گیا آپ کے اخلاق کی خوشبو کو پاتا چلا گیا اور آج تک دنیا ان کے اخلاق کی خوشبو سے فائدہ حاصل کر رہی ہے حضرات کوئی انسان رات بر اگر جاگتا رہے اور رات بر جاگ کر کے وہ سوا سونے کے لیے اپنے مکان کے سارے دریچے بند کر لے اپنے مکان کے سارے دروازوں کو بند کر لے اپنے مکان کی ساری کھڑکیوں کو بند کر لے اور یہ کہے کہ میں سورت کو دیکھنا نہیں چاہتا بلکہ میں رات کی تاریخی میں سونا چاہتا ہوں اب مجھے یہ بتاؤ کہ سورت جب نکلتا ہے اور وہ انسان سارے دروازوں کو بند کرنے کے بعد اپنے گھر میں سوتا ہے لیکن سورت کی شوائیں جب نکلتی ہیں انسان سو تو جاتا ہے لیکن اس کا ذہن ذرا سا بھی بیدار ہوتا ہے سورت نکل آتا ہے اس کا ذہن کباہی دے رہا ہے وہ سورت کی شوائوں کی گرمی اس کی تپش اور اس کی روشنی اپنے بند مکان میں محسوس کرتا ہے اسی طریقے سے عباب الانبیاء کی ذات وہ ہے جب آفتاب نبوت تلو ہوا تھا آفتاب نسالت تلو ہوا تھا تو لوگوں نے اپنے ذہنوں پر پردے ڈالے تھے اپنے ذہنوں کی کھڑکیوں کو بند کیا تھا لیکن جتنی کھڑکیوں کو بند کرنا چاہا مصطفیٰ جان رحمت کے نور کی روشنی ان کے ذہنوں میں پہستی چلی گئی اور قلبہ ایمار قلبہ دین پڑھ کر کے مصطفیٰ کا قلبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیتے چلے نا جانے کون کون سے ڈے منائے جاتا ہے یومِ آزادی منائے جاتا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرایا ہے اس لیے کہ کسی نے کسی قوم کو آزاد کرایا ہے اس لیے کسی نے کسی شہر کو غلامی سے آزاد کرایا ہے اس لیے ملک جب آزاد ہوا ہے تو ہم یومِ آزادی مناتے ہیں لیکن مسلمانوں اس نبی معظم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس نے جزمینوں کو آزاد نہیں کرایا بلکہ جس نے ذہنوں کو آزاد کرایا ہے جس نے فکروں کو آزاد کرایا ہے جس نے عرفان کو آزاد کرایا ہے جس نے جسموں کو آزاد کرایا ہے جس نے تخیلات کو آزاد کرایا ہے جس نے خدا کی بندگی کو جو غیروں کی پرستش کر رہے تھے غیروں کے سجدے سے جبینوں کو آزاد کرا کے اے خداِ وحد اولا شریک کی بارگاہ میں لا کر کے جھکا دی اس نبی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے اے یومِ آزادی منانے والوں تم بھی مناتے ہو ہم بھی مناتے ہیں لیکن اگر یومِ آزادی منانا ہے تم میلادِ مصطفیٰ مناؤ امام الانبیاء کا دن مناؤ اس لیے کہ یہ دن نہ ہوتا تو کوئی بھی بہارِ دنیا کے اندر انسان نہیں پاسکتا تھا تصور دیا میرے پیغمبر نے یومِ آزادی تھا مکہ کی سرزمین پر ہے مکہ کی سرزمین ہے آٹھ سالہ عمر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ پر لوگ حملہ کرنے کے لئے آئے آپ کے دادا کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خانہِ کعبہ کے مدولی اے ہمارے سردار عبد المطلب ہمارے مکہ کے اوپر لوگ حملہ کرنے کے لئے آئے ہیں اب بتاؤ کس طریقے سے مکہ کا دفاع کیا جائے کس طریقے سے ان کے حملے سے بچا جائے اللہ اکبر آپ نے کہا کہ بتاؤ کیا کیا جائے کہا ہم آپ کی سرپرستی میں جنگ کریں گے حضرت عبد المطلب مکہ والوں کو لے کر کے مکہ کے دفاع کے لئے مکہ سے نکلے تھے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے آگے آگے جو بچہ تھا وہ آٹھ سالہ محمد الرسول اللہ تھا جس نے یہ پیغام دیا ہے کہ ملک کی آزالی کے لئے اگر تمہیں اپنی جان دینا پڑے تو اپنی جان کے نظر آنے پیش کر دینا اگر خون دینا پڑے تو خون کے نظر آنے پیش کر دینا اگر مال دینا پڑے تو مال کی قربانی پیش کر دینا لیکن اپنے وطن سے محبت کرنے کے بعد اپنے وطن کو غلامی سے آزاز کر دینا یہ پیغام کس نے دیا ہے یہ پیغام اسلام کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے دیا ہے اب کیا خیال ہے یوم آزادی منالے والوں جس پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یوم آزادی مناؤ لیکن یوم آزادی کے ساتھ ساتھ اگر منانا ہے تو یوم میلان مناؤ سب کچھ تمہیں مل جائے گا اس کے اندر ساری دولتیں تمہیں مل جائے گی اس کے اندر اور آج یوم نسوہ منائی جاتا ہے بہت دیدی سفر کر رہا ہوں والنہ یہ جو میں گوشے بیان کر رہا ہوں یہ ایک ایک ٹوپک ہے گھنٹوں اس پر خطاب ہو سکتا ہے گھنٹوں اس پر تقریر ہو سکتی ہے لیکن بہت تیزی سے میں گزر رہا ہوں اس لیے جو وقت دیا ہے اس کا مجھے خیال لگنا یوم نسوہ منائی جاتا ہے عورتوں کی آزادی کی بات ہوتی ہے عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے عورت کیا تھی یورپ کے اندر یونان کے اندر عورت پر ظلم و ستم کی ارکاہ امام کر دی گئی عورت ظلم سہتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی عورت پر اتی اچار کی ساری حدے پار کر دی کوئی عزت نہیں تھی عورت بیچی جا رہی تھی عورت کا سودا ہو رہا تھا عورت ایاشی کا کھلونا تصفر کی جاتی تھی اللہ ہوتبر عورت کل بھی بیچی جاتی تھی عورت آج بھی بیچی جاتی ہے لیکن عورت کل خود بکتی تھی لیکن عورت آج مال کے ساتھ بک رہی ہے آپ کہو گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی پروڈیکٹ آتا ہے جب مارکیٹ میں تو اس پر عورت کی تصویر ہوا کرتی ہے اس پر خود رہنا عورت کی تصویر ہوا کرتی ہے اس کے لباس کو اتار دیا جایا کرتا ہے عورت کل بھی بکت رہی تھی عورت آج بھی بکت رہی ہے عورت کی ذب کل بھی محفوظ نہیں تھی عورت کی ذب آج بھی محفوظ نہیں stun تم نے کہا کہ مئیوں میں نصوہ منایا جائے عورتوں کو تم نے کون سا وقار دیا ہے عورتوں کو تم نے کون سی عزتی ہے یہ دھکوس لبازی ہے تمہاری عورت کی عزت نہ تم کل دے پائے تھے نہ آج دے پائے ہو نہ صبح قیامت تک دے پاؤگے آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں عورتوں کو کیا مقام عطا فرمایا ہے اسلام کے پیغمبر میں محمد الرسول اللہ کی زندگی دیکھو آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر نے اتنے اتنے نکاح کیے سنیے اس کا پس منظر ملاحظہ کیجئے پہلا نکاح پچیس سال کی عمر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا اللہ ہو اکبر بیوائیں اس وقت ستائی جا رہی تھی اسی ہندوستان کی تاریخ آپ یاد کیجئے طببت کی وادی سے لے کے افغانستان کی سرحہ تک اگر کوئی بھی شوہر مر جایا کرتا تھا تو ساتھ میں اس کی بیوی کو اس کی چتا کے اوپر بٹھا کر اس کو جلا دیا جایا کرتا تھا شوہر مردہ جلایا جاتا تھا اس کی بیوی زندہ جلائی جایا کرتی تھی اللہ ہو اکبر کوئی دریاں سیکڑوں دریاں ہیں افغانستان کی سرحہ سے لے کر اور طببت کی وادی تک ہر دریاں کے کنارے کوئی نہ کوئی عورت جلائی جایا کرتی تھی لیکن اللہ ہو اکبر بیواؤں کو جینے کا حق نہیں تھا انسان نے جینے کا حق چھین لیا تھا بیواؤں سے اس کی عزت مجروح کی جا رہی تھی اس کا کوئی وقار نہیں تھا درد کا احساس لوگ نہیں سمجھتے تھے اس کا لیکن بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا ایک پچیس سال کے پیغمبر جس کے اندر حسن کی ساری رانہیہ موجود تھی ایک پچیس سال کے پیغمبر نے چالیس سال کی بیواؤں سے نکاح کرنے کے بعد دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ بیواؤں صلیر اور رسمہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ نکاح کرنے کے بعد شادی کرنے کے بعد سینے سے لگانے کے لائے یہ پیغام محمد رسول اللہ نے دیا ہے کہیں اور نہیں ملے گا تمہیں جو عورتوں کو ستا رہے تھے عورتوں کو زندہ جلا رہے تھے جب عورتیں جلائی جا رہی ہوں گی کیا وہ امام الانبیاء کو آواز نہیں دیتی ہوں گی اے پروردگار کسی محسن انسانیت کو بھیج دے مصطفیٰ جانرحمد ان کی آتماؤں کی آواز سن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے اور ایسا نظام اتا فرمایا محمد الرسول اللہ نے کہ پوری دنیا کی عورتوں کو زندگی اتا فرما دی بچیوں کو زندگی اتا فرما دی عورتوں کی عصت کی حفاظت فرما کر کے ایسا نظام قائم کیا کہ نہ وہ نظام کوئی دے سکتا ہے نہ عورتوں کو وہ مقام کوئی دے سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ نے اتا فرمایا یوم نصوہ منانے والوں یوم نصوہ مناؤں لیکن یوم نصوہ اگر منانا ہے تو محمد الرسول اللہ کا یوم محلات مناؤں ساری بہارے اور ساری برکتیں تمہیں مل جائیں آج مزدور ڈے منایا جاتا ہے مزدور ڈے مزدوروں کا دل حال یہ ہے یہ سب جھوٹے وائدے ہیں نعرہ تو لگایا جاتا ہے لیکن کار بنا لے والا مزدور سائیکل میسر نہیں ہے اس کو خیتوں میں کام کرنے والا مزدور بچے فاقع کر رہے ہیں پھٹ پاٹ پر جا کر کے دیکھو کتنے مزدور کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے ہیں سوتے ہیں اور مر جاتے ہیں نعرہ جھوٹا کوئی پریکٹیکل نہیں ہے لیکن کیا خیال ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے اس ذات گرامی کے بارے میں جس نے فرمایا جو اپنے ہاتھ سے مزدوری کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبو محبوب اللہ اس سے محبت فرمایا کرتا ہے اور میرے پیغمبر نے انشاءت فرمایا اے مزدور سے مزدوری کرانے والو جب تم مزدور سے کام کرالو تو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اسے دے دو یہ محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے مزدور کو عزت اور فقار اس کا حق عطا فرما رہی ہے اے مزدور نے منانے والو اگر مزدور نے منانا ہے تو یوم میلاد مناؤ تمہیں ساری برکتیں مل جائیں تیچر سڈے منائے جاتا ہے ساری قدرے تو کالیجوں یونیورسٹیوں سے ختم ہو گئی تیچر سڈے منائے جاتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ چٹی کچھ لکھ دیا ایک کارڈ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں آپ ہمارے تیچروں ٹھیک ہے اتنا ہونا چاہیے لیکن تیچر سڈے منانے والو کیا خیال ہے اس ذات گرامی کے بارے میں آپ کا جس نے کہا کہ میں کائنات کے لئے معلم کائنات ہوں اللہ نے مجھے معلم کائنات بنا کر کے بھیجا تم محمد الرسول اللہ کے شاجن ہو جاؤ 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 جا� نازل کی گئی ہے وہ قرآن مجید ہے تو اگر کوئی کہے کہ مصطفیٰ کو یہ نہیں آتا مصطفیٰ کو یہ نہیں آتا تو یہ تو یہ مان نہ پڑے گا یا تو پڑھانے والے کی کمی ہے یا پڑھنے والے کی کمی ہے یا جس کتاب وہ پڑھایا گیا اس کتاب کی کمی ہے تو سن لو نہ پڑھانے والے خدا کا جواب ہے نہ پڑھنے والے مصطفیٰ کا جواب ہے اور جو کتاب پڑھائی گئی ہے نہ اس کتاب کوئی جواب ہے تو اگر یہ تم کو یہ نہیں آتا کوئی یاد رکھ لو تمہیں تینوں میں سے کسی میں گلتی ماننا پڑے گی کسی نے کمی ماننا پڑے گی یا تو پڑھانے والے کے اندر کمی ماننا پڑے گی یہ پڑھنے والے کے اندر کمی ماننا پڑے گی یہ کتاب اللہ کے اندر کمی ماننا پڑے گی اور اگر تم کتاب اللہ میں کمی مانوگے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا اور اگر تم پڑھانے والے خدا میں کمی مانوگے تب بھی تمہارا ایمان چلا جائے گا اور اگر تم پڑھن پڑھنے والے محمد الرسول اللہ میں کم ایمان ہوگے تب بھی تمہارا ایمان چلا جائے گا محمد الرسول اللہ سے معلم کائنات میں کہ نہ آج تک کوئی ہوا ہے نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے ٹیچر سڈے منانے والوں پڑھو آقا کی زندگی آقا کے پیغام کو اور اس کتاب کو جو نبی آف الزمان پر نازل کی گئی ہے ٹیچر سڈے مناؤ منہ رہی کرتا لیکن ٹیچر سڈے منانے کے ساتھ صاحب یومِ میلاد مناؤ تمہیں ساری برکتیں اور ساری بہاریں بس آخری بات فادر سڈے اور مدر سڈے منائے جاتا ہے آج تو حال یہ ہے آج تو حال یہ ہے کہ ایسے ہاؤس بنا دیئے گئے ہیں جو بڑے بورے لوگوں کو جا کر کے اولاد وہاں چھوڑ دیتی ہیں کوئی مطلب نہیں پیسہ دیتے ہیں جو بھی اخراجات ان کے ہوتے ہیں لیکن باپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے نہ اولاد کو پتا نہ بیٹی کو پتا نہ بیٹے کو پتا باپ اور ماں تڑپ تڑپ کر کے ان گھروں میں مر جایا کرتی ہے لیکن باپ کو خبر نہیں ہوتی بیٹی کو خبر نہیں ہوتی اللہ حُسَّمَاتِ لیکن سال میں ایک منطبہ یا تو بولا لیا یا مل گئے جا کر کے لیکن اس ذاتِ گرامی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نبی آخر الزمانے ارشاد کرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے اور اس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو جب بڑاپے کے عالم میں پہنچ جائیں اور اگر وہ تمہیں تو وہ بڑاپے کے عالم میں پہنچ جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک تو زبان سے اُف تک نہ کہو یہ اسلام کے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اس کا محسن ہے اور فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے دوسری حدیث آتا فرماتے ہیں جو تلواروں کے سائے میں شہید ہوتا ہے اللہ اس کو جنت اتا فرماتا ہے جو تلواروں کے سائے میں جا کر کے شہید ہوتا ہے وہ جنت ہوتا ہے گردل کتا کر کے لیکن امام الانبیاء نے فرمایا اگر تم نے اپنے والدین کی خدمت کر لی اپنی ماں کی خدمت کر کے ان کو نازل کر لیا تو اللہ تمہیں بھی جنت اتا فرمائے گا اور سال میں ایک بار فادر سڈے اور مدر سڈے منانے والوں ہمارے پیغمبر نے ہمیں دن میں پانچ مرتبہ فادر سڈے اور مدر سڈے منانے کا حکم دیا ہے آپ کا ہو کیسے رب بجعلنی نماز میں پڑھتے ہو رب بجعلنی مقیم السلاتیوں میں ذریعتی رب بنا و تقبل دعا اس کا ترجمہ میں تھوڑا سا پیش کرنا ہوں والدین کی تعلق سے اللہ کے حبیب نے یہ دعا فرمائی ہے قرآن مجید میں بھی یہ دعا موجود ہے ہم دعا کرتے ہیں پانچ مرتبہ دن میں اے اللہ تو ہمارے والد کو بھی بخش دے ہماری والدہ کو بھی بخش دے تم سال میں ایک مرتبہ مناتے ہو ہم دن میں پانچ مرتبہ مناتے ہیں کیا خیال ہے فادر سڈے اور مدر سڈے منانے والوں اگر فادر سڈے اور مدر سڈے منانا ہے تو یوم میلاد مناؤ ساری برکتیں مل جائیں ابھی ٹوپک بہت سارے ہیں لیکن وقت گنجاش نہیں ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں اور ہم تو آتے ہی رہتے ہیں جانے پہچانے ہیں کوئی نیا نہیں ہے سنتے ہی رہتے ہیں آپ حضرات لیکن ہمارے درمیان جو بالخصوص مقرر خصوصی آئے ہیں ہمارے مہمان راجل کو سماعت کرنا ہے میں نے جو کو جرد کیا اس میں جو بھی کوتائی شکل ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل لزم میں واتوب علی کلمہ ای طیبہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا رحمد اللہ رب العالمین ایک اعلان سماعت پڑھ لیجئے ہمارے مورنہ ارشاد اشرفی صاحب کو آپ تمام لوگ پہلے سے جانتے ہیں انہوں نے ایک کوچنگ سینٹر ڈالا ہے لڑکیوں کے لیے جس میں دینی تعلیم بھی ہے اور ہائی اسکول تک دنیاوی تعلیم بھی انہوں رکھی ہے عالم کا عالمہ کا کورس کرانا ہو یا دنیاوی تعلیم بھی ساتھ میں دلانا ہو تو الگ الگ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھانے والے بھی الحمدللہ ان کی اہلیہ ہیں جو کہ ماشاءاللہ عالمہ ہیں تو پردے کے احتمام کے ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم بھی اگر آپ اپنی بچیوں کو دلانا چاہتے ہیں تو ان سے بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل خیر کرلے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ